بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈیو سٹوڈنٹس جیسے ہی آپ پی ایم ڈی سی پورٹل ڈوٹ کام اس ویب سائٹ کو اپن کریں گے تو یہ اس طرح سے سکرین آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اس میں دو اپشن ہیں اگر آپ نے آر ایڈی ریجسٹر ہیں آپ تو آپ نے لوگ ان پر کلک کر دینا ہے اگر نیو یوزر ہیں تو آپ نے جو ہے وہ نیو یوزر پر کلک کر دینا ہے کیونکہ تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ فرس ٹائم ہی پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر اپنا کاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ نیو یوزر یعنی سائن اپ پر کلک کرنا ہے سٹوڈنٹ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیپ ون جو ہے وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پی ایم ڈی سی پورٹل ڈوٹ کام ٹھیک ہے سائن اپ کے اپشن پر جو ہے وہ آپ نے کلک کر لینا ہے آپ کے سامنے سکرین پر جو ہے وہ دو اپشن آئیں گے فرسٹ اپشن ہوگا سائن آپ کا ٹھیک ہے اور یعنی کہ جو نیو یوزر ہیں ان کے لیے لیتا سے ہو ہوگا اور جن سٹوڈنٹس کی کانٹینیو ہوگی ریجسٹریشن ان کا جو ہے وہ انہوں نے لاغ ان کے اوپر کلک کرنا ہوگا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے انگلیش میں اپنا نام لکھنا ہے ارٹو میں لکھنا ہے ای میل آئی ڈی آپ نے لکھنا ہے پاسورڈ کوئی بھی جو ہے وہ آپ نے پاسورڈ یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹ آف بارت نیشنیلٹی آپ کا ایکٹیو موبائل نمبر اور آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنا سی این ای سی اگر آپ کا سمارٹ ک کارڈ بنا ہوا ہے سمارٹ کارڈ یا بے فرم آپ کا ہے تو اپنے جو آبو یہاں بے فرم کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اسکے بعد نیچے آپ نے اپنی اگر سی این ایسی آئی سی آپ کو آپ کا جو سی این ایسی جس ڈیٹ کو ایشو ہوا تھا وہ آپ نے اس ڈیٹ کو سлект کرنا ہے اور اس کے بعد جو آبو آپ نے ریجسٹری کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے جو دیو سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ سٹیپ ہے جو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ادھر فول نیم آپ کا پہلے سے لکھا ہوا آ جائے گا فادر نیم آپ نے جو آپ وہ یہاں پہ لکھنا ہے تیک ہے جینڈر تیک ہے اس کے بعد آپ نے سی این نیسی وغیرہ کو اپنے سیلیکٹ کر لینا ہے عزتواجی حصیت کا پوچھا گیا یہاں پر جو ہے وہ آپ ان میریٹ کر دیں گے مدر کا پروفیشن کنٹری آف ریسیڈنس کرنٹ سٹی نیشنلٹی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی ایک جو ہے وہ پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے اپنی جو ہے وہ فول نیم آپ کا اردو میں لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے اور والد کا آپ نے لکھنا ہے موبائل نمبر ٹھیک ہے سی این نائی سی فادر جو ہے وہ آپ کے کیا کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کا فادر کا پروفیشن وغیرہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ نیچے آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کے اور کوئی بہن یا بھائی جو ہے وہ پہلے سے ریجسٹر ہیں یا نہیں اس کے بعد دیر سٹوڈن تھرڈ سٹیپ میں جو ہے وہ آپ نے ایڈوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے کنٹری کو سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر پاکستان اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ بورڈ ملتان بورڈ کو سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ اگر انسٹیٹوٹ کی میں بات کر لوں تو پورے پاکستان کے تمام انسٹیٹوٹ کو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو انسٹیٹوٹ ہیں ان کو یہ لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر دی گئی ہے اگر تو جو ہے وہ آپ کے انسٹیٹوٹ کا نام کسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ شور نہیں ہو رہا تو آپ نے جو ہے وہ یہاں ادھر پہ کلک کر کے آگے نیسٹ آگے اپنے انسٹیٹوٹ کا اپنے نیم لکھ دینا ہے بلکہ تمام انسٹیٹوٹ کے نیم جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دی گئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ آپ نے اس کے بعد اپنے ایس سٹی کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اپنے انسٹیٹوٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے ایف ایسی کے مارکس جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے ایف ایسی کے مارکس انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا ریزلٹ کارڈ جو فرسٹ یئر کا ہے اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ نے اپنے سینٹر کو چوز کرنا ہے پاکستانی سینٹر اور پریفر ایکزیم سٹی اس کو جو ہے وہ آپ نے چوز کر لینا ہے اور اس کو چوز کرنے کے بعد جیسے آپ نیسٹ کریں گے تو آگے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس پیمنٹ کا اپشن آ جائے گا اور نیسٹ ٹیپ کی طرف میں جو ہے وہ آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے نیسٹ ٹیپ کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے سوڈیو سٹوڈنٹ نیسٹ ٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ ایرر آ رہا ہے اور فی جو ہے وہ بہت زیادہ ویب سائٹ کی طرف سے شو کروائی جاری ہے میں بھی جو ہے وہ میں نے پاکستانی سینٹر سیلیکٹ گیا تھا اور کنٹری بھی پاکستان مگر میں بھی جو ہے وہ اس میں یو اے ای سیلیکٹ ہو گیا ہو ویب سائٹ کی کوئی ایرر آ رہا ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ فی زیادہ شور ہی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ دونوں آپشنز آویلیبل ہیں آپ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے فی پی کرنا چاہ رہے ہیں یا بینک چلان کے تھرو جو ہے وہ آپ فی پی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں مگر میں تمام سٹوڈنٹ کو یہی رکومنٹ کروں گا کہ آپ بینک چلان کے تھرو ہی اپنی جو ہے وہ فی کی پیمٹ کریں کیونکہ ابھی بہت زیادہ ایررز ہوگیرہ آ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آن لائن اپنی کارڈ سے پیمٹ کرنے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ نیسٹ پروسیس نہ ہو آپ کی جو ہے وہ فی کا نیسٹ پروسیس شو نہ ہو رہا ہو ویب سائٹ پر اس لیے تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہوئے جو ہے وہ بینک چلان کا آوپشن جو ہے وہ اس کو select کریں جیسی جو ہے وہ آپ بینک چلان کا آوپشن select کریں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے آپ کو شو ہو جائے گا کہ ابھی جو ہے وہ آپ کا آ بینک چلان جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر stay کرنا ہے اس کو جو ہے وہ close نہیں کرنا ہے تو یہ ہے یہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ last step تھا online apply کرنے کا موسیقی